ناظرین اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیئے کے ساتھ حاضر ہے ناظرین آج کا پروگرام مورنہ رومی کے ایک کوٹ سے کرنا چاہوں گا اور وہ کیا ہے جو مورنہ رومی نے کہا تھا کہ ایک ہزار قابل انسان ایک ہزار قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے یہ کوٹ ہے ہمارے مہمان ہیں شیخ وغاز اکرم صاحب سابق وفاقی وزیر سینئر سیاستان آپ کا بہت شکریہ صاحب ڈاکٹر فاروق سلیم سابق حکومتی ترجمان برائے معیشت و تمنای ماہر معاشیات آپ کا بہت شکریہ سینئر محسن عزیز رہنما پاکستان تحریک انصاف بہت اہم شخصیت ہمارے لئے قابل عزت شیخ وغاز اکرم صاحب یہ چند سلوٹ دکھایا ہیں اس کے اوپر آپ کا کمرز جاتا ہوں سر کیا کہیں گے آپ ڈاک صاحب یہ جو سلوٹس آپ نے دکھائے ہیں ان چیزوں کا تماشا اتنی دفعہ پچھلے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی بن چکا ہے ٹی وی پہ مختلف پروگرامز میں اور ہم اس کو بارہا باور کرا چکے ہیں مضمت تو ہم اس کی کیا کریں گے باور کرا چکے ہیں تحریک انصاف کے اپنے بھائیوں کو اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پہ پرائم نیسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے کس طریقے سے پھر اس سیچویشن سے نکلنے کی کوشش کی ایک آرٹی کو ایک جو ہے وہ انٹرویو دیا جس میں بڑے سخت الفاظ کے اندر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یوٹنز کا وزیراعظم ہوں اور پھر انہوں نے ان بیئے باتیں کرنے والوں کو مور آن اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ اس حوالے سے استعمال کیے ایک اور انٹرناشنل چینل کے اوپر اس قسم کی گفتگو کی تو اب میں کیا کہوں خان صاحب کے حوالے سے چلیں جہاں پہ کچھ پالیسی کے حوالے سے پاکستان کا نقصان ہوتا ہے اور اسے بچنے کے لیے اگر آپ اپنی پوزیشن تبدیل کرتے ہیں تو اس میں کوئی مذاہقہ نہیں ہے آپ قوم کو ہاؤس کو کیابنٹ کو اعتماد میں لے کے آپ ضرور یہ کر سکتے ہیں مگر ایسی چیزوں پہ جہاں سے قوم کا فائدہ ہو سکتا ہے اور وہاں آپ اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر دال میں کچھ کالا ہے بلکہ دال ہی کالی ہے یعنی کہ آپ نے کہا کہ ہم کرپٹ لوگوں کو پکڑیں گے کرپٹ افسران کو پکڑیں گے میں کوئی درجن سے زیادہ لوگوں کو پنجاب حکومت میں جانتا ہوں جو اس وقت کی پوسٹ کے اوپر سرکاری ملازم بیٹھے ہیں ان کے اوپر نیب میں اس وقت کیسز چل رہے ہیں نیب میں کیسز موجود ہیں مگر کیونکہ نیب جو ہے وہ باقی کیسز کے اندر مصروف ہے اس لیے ابھی تک وہ ان کو اس رفتار سے چلا نہیں شکری اور خان صاحب کے علم میں ہے بزدار کے علم میں ہے مگر وہ لوگ بڑی کی پوسٹ کے اوپر وہاں پہ موجود ہیں ان کے وزراء جو ہیں وہ بالکل پنجاب میں انہوں نے ایک میں اس وقت نام تو نہیں لوں گا مگر انشاءاللہ کسی اور دن پروگرام میں بیٹھ کے میں آپ کو ناموں کے ساتھ ان کے سکینڈلز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا آپ دیکھ لیجئے گا کہ پنجاب میں کیا مسلی منڈی جو ہے وہ اس وقت کس طرح لوگ دہاریاں لگا رہے ہیں اور وہ صرف منسٹریل لیول کے اوپر نہیں لگا رہے یہاں پہ ایم این اے ایم پی اے منسٹرز کوئی اپنے مرضی کے ڈی پی او لگوا کے اپنی دہاریاں کھری کر رہے ہیں کوئی اپنی مرضی کے ڈی سی اوز لگوا کے کر رہے ہیں کسی نے بڑا ہاتھ مار لیا تو کسی ادارے کا سیکٹری اپنا لگوا لیا کسی منسٹری کا سیکٹری اپنا لگوا لیا وہ وہاں پہ موجود ہیں تو وہ تو بالکل وہ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اس کو ہم جتنا زیادہ ڈسکس کرتے جائیں گے اتنی زیادہ تکلیف بڑھتی جائے گی آپ نے ظلفی بخاری کا ذکر کیا میں ایک بات کہتا جاؤں جی آپ نے ظلفی بخاری کا ذکر کیا ملک کیا مزاک ہے ایک آدمی جو فلمیں بنایا کرتا تھا ڈاکیومنٹری بنایا کرتا تھا لنڈن میں جم چلایا کرتا تھا وہ آدمی انٹرنیشنل ایشیوز کی اوپر خان صاحب کی مشاورت کرے گا وہ یہ قوم دے پلے ہی کچھ رہ گیا یہ قوم افسوس میں آگے چل کے بات کروں یہ مطلب یہ اس قوم کا تماشا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اب خان صاحب کھڑے ہو جاتے تھے ہسپتال کے لیے پیسے مل جاتے تھے خان صاحب کھڑے ہو جاتے تھے نمل کے لیے پیسے مل جاتے تھے اب پاکستان کے لیے پیسے کیوں نہیں مل رہے اس کی دو وجہات ہو سکتی ہیں یا تو پھر خان صاحب اتنے مخلص نہیں ہیں پاکستان کے ساتھ جتنے نمل کے ساتھ یا شوقت خانم کے ساتھ ہیں یا پھر وہ ادارے جن سے یہ پیسے مانگنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے ان کو خان صاحب اور خان صاحب کی ٹیم کی کامپیٹنس پر شک ہے جس کی وجہ سے وہ شک ہے میں آگے بات کروں میں سر آگے بات کروں میں سینیٹر محسن عزیز صاحب نمر کو تو پیسے دینے کو تیار ہیں مگر خان صاحب کو پاکستان کی پیسے دینے کو تیار نہیں ہے جی سینیٹر محسن عزیز صاحب کی طرف آ جاتا ہوں سینیٹر صاحب میں نے یہ چند پیکیجز دکھائے ہیں موجودہ ایک سالہ آپ کے سامنے حکومت ہے اور یہ اور اس کی کابینہ ہے اور خود وزیراعظم کی کارگردگی ہے کیا کہیں گے سر آپ سیٹسفائی ہیں ایزے ورکر پی ٹی آئی کے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آج جو زلزلہ آیا ہے اس میں جو شہدہ ہوئے جو وہاں پہ لوگ وفات پا گئے ان کے لیے یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا خدا ان کی مغفرت کرے اور آگے پاکستان کی خیر کرے دیکھئے بات ایسی ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں یہاں پہ جو بیٹھا ہوں میں ایک پی ٹی آئی کے سینیٹر کے حصیت سے ضرور بیٹھا ہوں لیکن میری انفرادی بھی انشاءاللہ وہ ایک حصیت ہے اور جو آج جو حالات ہیں اس میں کوئی دو آرہ نہیں ہیں کہ وہ حالات جو ہیں وہ مشکل ہیں اور مشکل حالات سے یہ ملک گزر رہا ہے لیکن اس کو کہتے ہوئے آپ یہ دیکھئے کہ یہ حالات کیسے ہیں اور اس کو ٹیکل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اب جسے حکومت آئی اس کے پاس دو ہی طریقے تھے ایک تو یہ ہے کہ وقت تپاؤ قسم کا طریقہ اپنایا جائے کہ وقت گزارو سٹیچ ان ٹائم کرو وقت گزار دو اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اس کی فار ریچنگ ایفیکس جو ہے ان کو دیکھا جائے اس کو ٹھیک کیا جائے تاکہ یہ جو جڑے ہماری کمزور ہو چکی ہیں اور جس کو ستر سال سے نہیں دیکھا گیا اور جن کی طرف خیال نہیں کیا گیا اور اس کو گزارا گیا ہے اس کو ٹھیک کیا جائے تاکہ ہم فار ریچنگ ایفیکس لیں چاہے ہم حکومت میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں لیکن کم از کم وہ سٹیپس لے لیں جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے آپ مثال لیجئے ڈالر کی مثال لیجئے کہ ڈالر اگر اس کو جو ہے سٹیٹ بینک کی ایٹانومی اس سے لے لی گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے ڈالر کو صحیح طریقے سے فلوٹنگ نہیں چھوڑی گئی تھی اور انفلیشن ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تھے تو ٹیکسٹائل انڈسٹری سمیت باقی تمام ایکسپورٹ انڈسٹریز بند ہو گئی تھی ہمارے پاس کیا طریقہ تھا ہم اسی طریقے کو جاری رکھتے اور ڈالر کو اسی طریقے سے رکھتے یا جو ہے ہم اب اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ڈالر کو ہم نے فری فلوٹ کیا تو ایک دم جو ہے تو وہ ایک سو ساٹھ اور ایک سو پینسٹھ پہ گیا لوگ ایک سو ستر کی ایک سو اسی کے باتیں کر رہے تھے لیکن اس کے بعد ٹھیک ہونے شروع ہوا اور وہ جو ہے سلسلہ آپ آکے ایک سو چھپن پہ ایک سو ستاون پہ آکے رکھا جو کہ انشاءاللہ اور بھی نیچے آ جائے گا اسی طریقے سے آپ دیکھیں ٹیکسٹ کے نظام کو دیکھیں کہ پچھلے ستر سال سے آپ نے یہاں پہ ٹیکسٹ کی بڑی انٹرو میں کافی باتیں کی بات یہ ہے کہ جی انڈائریکٹ ٹیکسٹھ اگر آپ نے لینے ہے انڈائریکٹ ٹیکسٹھ جو ہے غریب اور امیر دونوں پہ یک ساں لگتے ہیں یعنی اگر آپ چپس کا پیکٹ لینے جائیں تو اس پہ اگر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسٹھ لگے تو آپ دونوں یک ساں پے کریں گے جبکہ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ڈائریکٹ ٹیکسٹھ کی طرف جائیں اور جو امیر لوگ ہیں جو امراہ ہیں جو کہ ٹیکس ایویجن کر رہے ہیں جو بڑے بڑے ٹریڈرز جہاں پہ موجود ہیں جو بڑے بڑے ہولسیلرز جہاں پہ موجود ہیں ان کو ٹیکس کے نظام کے اندر لے کے آئے یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے ایک وہ ٹاسک ہے جس سے کہ کافی حکومتوں نے سوچنے کے باوجود بھی اس پہ ایکشن نہیں لے سکے ہم نے وہ ٹاسک اپنے سر لیا اب اس ٹاسک کا لینے کا ساتھ یہ ہے کہ تمام ٹریڈرز ناراض ہیں لیکن اس کی طرف دریکشن بڑھ گئی ہے سولہ لاکھ سے آج جو ہے ٹیکس پیئرز جو ہے وہ تقریباً پچیس لاکھ ہو گئے اس طریقے کے جو اقدامات ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ٹیکٹ ٹیکسز ہیں ان کے اندر لوگ آئیں کہ جن کے پاس گاڑیاں موجود ہیں بنگلے موجود ہیں ان کے فورن ٹریول موجود ہیں اور وہ ٹیکس پیئر نہیں ہے ان کو ٹیکس نظام میں لائے جائے یہ ایک مشکل قدم تھا جو کہ مشرف نہیں کر سکا جو کہ نون لیگ نہیں کر سکی جو کہ پیپلز پارٹی نہیں لگی اس کا بیڑا ہم نے اٹھایا وی آر فیسنگ دیفکلٹی عوام دیفکلٹی پلیس فیس کر رہے ہیں لیکن ایک فار ایچھی کے فرم ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے میں ذرا ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کوئی پوائنٹ آف یو لے لیتا ہوں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ سے میں نے معیشت کے حوالے سے کفائشواری پہ بات کرنا ہے قومی قرضہ کے حوالے سے بات کرنا ہے اور اداروں میں اصلاحات اور ان کے نخصانات پہ بات کرنا ہے لیکن میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں یہ جو کابینہ ہیں اور وزیر آزم ہیں ان کی کارکردگی ہے اور خود ان کے انفارمیشن ایڈوائزر کہتی ہیں کہ جو پرفارمنس نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا تو یہ کیسے ہوگا اور ایک سال میں آپ نے کیا پرفارمنس دیکھی سر کیا کہیں گے دیکھئے ڈاکٹر صاحب سکے کے دونوں رخ سامنے رکھنے چاہیے پہلا رخ یہ ہے کہ کرپشن اس ملک میں ہوئی ہے اور اربوں ڈالر کی ہوئی ہے اگر صرف دو یا تین پروجیکٹس آپ سامنے رکھ لیں اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ بنایا گیا مجھے یاد ہے کہ پہلا پی سی ون چوبیس یا پچیس ارب کا بنا تھا اور پھر سو ارب سے زیادہ خرچہ کر دیا گیا نیلم جیلم کے اوپر کوئی پچاسی ارب کا پہلا پی سی ون بنا تھا اور پھر کوئی پانچ سو پچاس ارب روپیہ اس کے اوپر خرچ کر دیا گیا اسی طرح نندیپور کا آپ کو یاد ہے کہ چوبیس پچیس ارب کا پہلا پی سی ون بنا اور پھر پی ایم ایل این حکومت نے تقریبا پچاسی ارب روپیہ اس پہ خرچ کر دیا تو کرپشن والی بات درست ہے اس ملک میں ہوئی ہے بے تہاشا پیسہ لوٹا گیا ہے پی ٹی آئی سے غلطی جہاں پہ ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کرپشن کا لوٹا ہوا پیسہ اور معاشی پالیسی کو آپس میں مکس کر دیا انہوں نے شاید سوچا یہ کہ یہ کرپشن کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لے آئیں گے اور ہماری معیشت چل نکلے گی حالانکہ معیشت معاشی پالیسی اور کرپشن کے خلاف مہم یہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ان میں تفریق کرنا ضروری تھی جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے وزرہ پی ٹی آئی کی کیبنٹ وہ تفریق کرنے میں ناکام رہی اور انہوں نے دونوں کو مکس کر دیا اسی طرح ہسپتالوں کے لیے یونیورسٹیز کے لیے یہ حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب نے بے تہاشا عربو روپے آئے کٹھا کیا لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ زکاة کے لیے جو پاکستانی دل کھول کے پیسے دیتے ہیں اس کو انہوں نے مکس کر دیا کہ شاید حکومتی خساروں کے لیے بھی لوگ پیسے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو پرابلم یہ ہوئی کہ حکومتی خسارے بے تہاشا تھے آپ نے بھی ذکر کیا پبلک سیکٹر انٹرپائز کے خسارے تھے بیجلی کے شعبے میں بے تہاشا خسارے تھے اسی طرح گردشی کردہ جاتے ہیں بجٹری خسارہ ہم نے کہہ دیا تاریخ کا ستر سال کی تاریخ کا ہائیس بجٹری خسارہ تو پاکستانی ویسے تو عمران خان صاحب کو زکاة کے لیے فل ٹرسٹ کرتے رہے ہیں ان پہ اعتبار تھا اعتماد تھا اور عربوں روپیہ دیتے رہے ہیں لیکن یہ سوچ لینا کہ حکومتی خسارے پورے کرنے کے لیے بھی پاکستانی اپنی تجوریاں کھول دیں گے یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت سے غلطی ہو گئی اب جو فارمیولا ہے سکسیس کا ڈیلیوری کا وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سمپل سا فارمیولا ہے اور اس میں آپ کو دو ایلیمنٹ چاہیے پہلا ایلیمنٹ آپ کا ہے نیت کا سیاسی نیت کا اور دوسرا ایلیمنٹ ہے قابلیت کا ان دونوں کو اگر آپ جمع کر دیں تو دنیا کا کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے پاکستان کا کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے جو ہم ہماری کیبینٹ ہماری حکومت سالو نہ کر پائے تو آپ نے سیاسی نیت جمع قابلیت اب پرانی حکومتیں سپیشلی دوہزار آٹھ اور دوہزار اٹھارہ کے درمیان میں رہی ہیں بڑا واضح ہے کہ ان کے پاس سیاسی نیت ہی نہیں تھی وہ کسی اور پرپس کے لیے آئے تھے یہاں پہ سیاسی نیت جو ہے اس پہ کسی کو شک نہیں ہے اس پہ مقمل طور پر اعتبار ہے کہ یہاں پہ وزیر آزم صاحب کی سیاسی نیت اگزسٹ کرتی ہے وہ ڈلیور کر کے دکھانا چاہتے ہیں یہاں پہ جو فقدان آرہا ہے سیریس قسم کا فقدان آرہا ہے وہ قابلیت کا ہے قابلیت کی کمزوری کی وجہ سے وہ ڈلیوری جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی تو سیاسی نیت یہاں پہ اگزسٹ کرتی ہے کوشش یہ ہونی ہے فوکس یہ کرنا ہے کہ کسی طرح سے اس قابلیت کو بڑھایا جائے اور قابلیت پلس سیاسی نیت آپ کو ڈلیور کر پائے گی جی ڈاکسا جی سر بہت شکریہ میں ایک بریک پہ جاؤں گا اور بریک پہ میں آتا ہوں پھر میں آپ سے خاص طور پہ آپ سے کفائشواری جو اس حکومت کا بہت بڑا سلوگن تھا قومی کرزاجات کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ اسے کم کیا جائے گا اور اداروں میں اصلاحات اور ان کے نقصانات کو کم کیا جائے گا اس پر میں آپ سے ضرور بات کروں گا ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں ناظرین پھر واپس آتے ہیں موسیقی کامیابی ہوئی ہے ہم دیڑھ مہینے پہلے ملے تھے اور اس کے بعد کل وزیراعظم ملے تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں پھر قراردات جو کشمیر کے اوپر ہوئی تھی کشمیر کے اوپر ہیومن رائٹس پہ تھی جس پہ سولہ ریکوائرمنٹ ہے سنتالیس کے اس میں اور چوبیس پاس ہوتی ہے تو ہم سولہ بھی جمع نہیں کرسکے اس پہ بھی بات کریں گے میں ذرا سے ایک نیوز ہے اس کو ضرور دینا چاہوں گا اور وہ یہ ہے سن لوکل گورنمنٹ ایکت دو ہزار تیرہ ہے اس کے حوالے سے جو سائن کیا تھا ایز ایک گورنر ڈاکٹر اشتالباد صاحب نے ایسنٹ کیا تھا وہ خبر کی تزدیق یہ ہے جو ڈان نیوز کر رہا ہے سبتمبر چوبیس کا ہے اس میں اس نے واضح طور پر یہ چیز دکھائی بتائیے کہ جب یہ لوکل گورنمنٹ ایکت دو ہزار تیرہ اسمبلی نے پاس کیا اور اس کے بعد اس کو گورنر صاحب نے سائن کرنا تھا تو اس وقت ڈاکٹر اشتالباد لیف پہ تھے چھٹی پہ تھے وہ ملک سے باہر جا چکے تھے اور اس وقت ایکٹنگ گورنر تھے جناب سراج دورانی صاحب اور سراج دورانی صاحب نے ایز اے گورنر ایسنٹ کیا تھا اس بل کو جو بہت بڑا کانٹروورشل بل ہے اور جس کے اوپر کرانچی کے تمام اختیارات جو کرانچی کے میر کے ہیں غزب کیے گئے تھے اس بل پر سگنیچر ڈاکٹر اشتالباد اس نیوز کے مطابق ڈاکٹر اشتالباد کا نہیں تھا وہ چھٹی پہ تھے یہ سراج دورانی صاحب نے اس کو ایسنٹ کیا تھا یہ ضروری تھا سامنے اس کے اوپر فردر کوئی بات ہوئی تو ہم ضرور پیش کریں گے جناب شیخ وقاص اکرم صاحب دیر مہینے کا عرصہ ہے وزیراعظم صاحب پہلے ملے پھر کہا ورلڈ کپ جیت کے آگئے ہیں پھر ابھی جو صورتحالہ آپ نے دیکھی ہوگی موڈی کی بھی ووکس کی بھی دیکھی ہوگی ٹرم کی سٹیٹمنٹ بھی دیکھی ہوگے پھر ان کی پریس کانفرنس بھی دیکھی ہوگی پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کشمیر کے اوپر جو ایک ہیومن رائٹس کا قراردات تھی اس میں ہم سولہ ممالک کو راضی نہیں کرسکے جن میں سے دس ممالک اسلامی ممالک ہیں سہتالیس میں سے کیا کہیں گے سر دیکھیں ڈاک صاحب جس وقت خان صاحب واپس آئے ورلڈ کپ جیت کے ائرپورٹ پہ ڈھول شول بجوائے وہ بڑے تحریک انصاف کے بڑے ورکر شرکر وہاں پہ جمع کیے بڑے سالوں بعد یہ تماشاں میں نے سالوں بعد کیا میں نے پہلی دفعہ یہ تماشاں دیکھا کہ ایک وزیر آزم جو ہے وہ کسی دوسرے ملک جاتا ہے اور واپسی پہ اپنے تمام سپورٹرز اور اپنے ورکرز کو ائرپورٹ پہ کھڑے ہو کے نارے وازی ڈھول دماغ کے بھنگڑے پریس کانفرنس میں ورلڈ کپ جیت کے آگیا تمام پارٹی والے جناب انہوں نے کہا پتہ نہیں خان صاحب نے کون سا ایسا کمال کر دیا ٹرمپ کو ملے وہاں پہ گفتگو ہوئی بہت سے اہم ایشیوز جو تھے وہ وہاں پہ ایجنڈا میں شامل ہی نہیں تھے کشمیر کا ذکر بچےوں کے دعائیں دیں یہ ٹرمپ کے طریقے انصاف والے کہ وہ اس نے خود کر دیا کیونکہ انڈینز بہت عرصے سے اس ایجنڈا پہ کام کر رہے تھے اور ہمارا فورن آفیس اور ہماری کیبنٹ ہمارا پرائم منسٹر جو تھا دی ور نور پریوی آف دوز ڈیولپمنٹس رہاں ٹرمپ نے خود یہ گفتگو کی کیونکہ وہ انڈینز کی طرف سے ہی وز اپڈیٹڈ ساتھ آفیہ کے اوپر بڑی تقریریں کرتے رہے مگر اس کا کوئی افیشلی کوئی ذکر نہیں آیا مگر یہ اس میٹنگ کو ورڈ کپ سمجھ کے یہ ناشتے پاشتے وہاں سے واپس آگئے اس کے بعد کیا ہوا اس سالسی کی آفر کے بعد ہندوستان کا جو ریاکشن تھا وہ آپ نے انڈین میڈیا کو انٹرنیشنل میڈیا پر انڈینز کو آپ نے سب کو دیکھا ہوگا کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے ریاک کیا مودی کے لیے اپنے لوگوں کو سنبھالنا کس طریقے سے اس کے بعد مودی کی جو ملاقات ہوئی اس میں ٹرمپ نے کس طریقے سے پہترا بدلا اور اب پھر یہ جو کشمیر کے اوپر بگڑتی صورتحال بتر ہوتی صورتحال اور ہمارے پاس میں تو ذاتی طور پر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس تو کوئی آپشن ایسی رہی نہیں گئی اب تو یہ صرف گفتگو تقریروں سے عوام کو فیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ چیزوں کا رخ چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر یہ they have lost the case of کشمیر اور اب صرف گفتگو ہے اس کو چھ مہینے چلا لیں اس کو آٹھ مہینے چلا لیں اور یہ بڑا ظلم کیا ہے عمران خان اور عمران خان کی حکومت نے اس قوم کے ساتھ جس بدردی کے ساتھ جس ناہلی کے ساتھ جس نالائکی کے ساتھ انہوں نے کشمیر کے اس کیس کو ڈیل کیا ہے ایک طرف تو ہمارے فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں اپنی جانوں کا نظرانہ دے رہے ہیں اور فوج دن رات لگی ہوئی ہے اور دوسری طرف ایک انکومپیٹنٹ گارنمنٹ جو ہے وہ ان کی ساری محنت کو خاک میں ملانے کے اوپر بلکل ایسے ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہیں آپ نے دیکھا کہ مودی کو کس طریقے کا آپ نے ایک جلسہ کیا آپ نے سمجھا اس قسم کا جلسہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا آپ کا دماغ خراب ہے آپ سے زیادہ ہندوستانی جو ہیں وہ امریکہ میں بستے ہیں پاکستانیوں سے زیادہ ہندوستانی وہاں پہ رہتے ہیں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کونسی چیز کاؤنٹر پرڈکٹیو ہوگی آپ نے اس وقت داد لے لی لوگوں سے کہ دیکھیں آپ نے امریکہ کے اندر پاکستانی کس طریقے سے موبیلائز کی اور کس طریقے سے پبلک اومینین آپ کے حق میں چلی گی رینڈ یو ریلائز کہ وہ آپ سے زیادہ ہیں وہاں پہ اور جب انہوں نے آپ کو جواب دیا تو وہ جواب ایسا تھا کہ اسی ٹرمپ کو جو سالسی کی آفر کرتا پھر رہا تھا اس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے اس نے بھی ان کی باتوں کی تائید کر دی تو میں اور پھر جو آپ نے سولہ اور سنتالیس کا آپ نے ذکر کیا ناکامی ہے فورن آفس کی ناکامی ہے خان صاحب کی ناکامی ہے فورن آفس کا کام منتا تھا کہ خان صاحب کو وہ بریف کرتے پروپرلی بریف کرتے اور ان کو بتاتے کہ یہ بڑے کلکولیٹڈ سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں مو ٹھا کے خام خاکی باتیں وہاں پہ نہیں گر دی جاتی ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے کشمیر پہ ہم we have already lost so much on کشمیر کہ ہمارے پاس یہ اور تو اور آپ ان کے تیارے میں آگے وہ سعودیوں کے اور آپ ان کو کنونس نہیں کر سکے میں آپ کو یہ بتاؤں ڈاک شاہب دنیا کو کاروبار چاہیے کاروبار ان کو ہندوستان دے سکتا ہے یہ پچھلی حکومتوں کا بھی اس میں قصور ہے کہ ہم آج اس دہانے پہ کھڑے ہیں کہ ہم برابر کا تو نہیں ہم کچھ کاروبار بھی نہیں دیکھ سکتے ہم تو بھیک مانگنے جاتے ہیں ہم تو پیسے مانگنے کے لیے جاتے ہیں ہم تو امداد مانگنے کے لیے جاتے ہیں ہم تو فنانچل کرائسس سے نکلنے کے لیے جاتے ہیں ہندوستان کے اندر ان کو کاروبار نظر آتا ہے دنیا کی سب سے بڑی میڈل کلاس ہے یہ پچھلی حکومتوں کا بھی اس میں قصور ہے کہ آج مگر اس کے بعد اس کے بعد دیکھیں ایک ایک بات کہ ناہلی کرپٹ حکمران تو ہمیں بالکل نامنظور تھے نامنظور ہیں اور خدا نہ کرے کہ دوبارہ کسی کرپٹ حکمران کا ہمیں مو دیکھنا پڑے اب وہ کتنے کرپٹ ہیں چاہے میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا ہوں چاہے کوئی عدالتوں میں کہے جب تک فیصلے ہوں گے تب پتا چلے گا کون سے کیس کے پیچھے کیا تھا اس کے آگے کیا اور اس کا نتیجہ کیا وہ تو وقت بتائے گا مگر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جہاں پہ کرپٹ حکمران نامنظور ہے وہاں پہ ناہل حکمران بھی نامنظور ہے ناہل بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کرپٹ ہے زیادہ خطر ہے سر زیادہ خطر ہے زیادہ خطر ہے سر ہر شعبے میں وہ نقصان پہنچائے گا میں ذرا محسن سینیٹر محسن عزیز صاحب کا پوائنٹ اف فیو لے لوں کہ سر کرپٹ حکومت قبول نہیں ہے کسی بھی صورت میں لیکن ناہل نالائک حکومت بھی قبول نہیں ہے کیا کہیں گے سر یہ جو اس وقت کشمیر اور اس سولہ رکنی آپ جمع نہیں کر سکے اور وزیر اعظم کا یہ سٹیٹمنٹ جو فوج کے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگ گیا ہے سر انہوں نے خود لگا دیا وزیر اعظم نے دیکھیں کرپشن تو کسی طریقے سے بھی منظور نہیں ہے اور کرپشن کے بلبوتے پہ جو ہے تو یہ حکومتیں چلتی رہی ہیں اور کرپشن کو اگر پکڑ دکڑ کی آج بات نہ ہو تو سب کچھ عبران خان صاحب کے لیے بھی ٹھیک ہے اور سب کے لیے ٹھیک ہو جائے گا ہاں ناہلی کی بات کرتے ہیں تو ناہلی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تھی کہ جس وقت کے نائنٹیز کے دہائی میں انڈیا وز ایڈ دی ورج آف کولیپس اس کے ریزروز جو تھے وہ دو بلین ڈالر سے نیچے آگئے تھے اس کی ایکسپورٹ جو تھی وہ ایڈ دی لویسٹ ایپ تھی اس وقت انڈیا ڈس انٹیگریشن میں جا چکا تھا کیونکہ اس کو انٹرنل کانفلیکٹ کا اتنیا جو ہے تو مسئیبت پڑی ہوئی تھی اس وقت ہماری حکومتیں جو ہیں وہ کرپشن میں لگی ہوئی تھی اکانومی کی یہاں بات ہوئی اس وقت پاکستان کی اکانومی انڈیا سے بہت بہتر تھی جو کہ نائنٹی سے لے کر پھر دو ہزار انیس تک جو ہمارے ملک کا حال ہوا اس کی ودولت ہم آج یہاں پہنچے کہ انڈیا کی ریزروز جو ہیں وہ سڑھے چار سو بلین پہ پہنچ گئے اس کی ایکسپورٹ جو ہے صرف آئی ٹی کی سو بلین ڈالر سے اوپر ہے آپ باتیں کیا کر رہے ہیں آپ نائلی کی بات کرتے ہیں نائلی جو ہے وہ گزر چکی نائلی وہ تھی جس کی وجہ سے یہ بلک اس نائلی پہ پہنچا اس نائلی کو اب صحیح کیا جا رہا ہے اب آپ کے پاس ہے کیا آپ کے پاس ایک طاقتور انڈیا کی حکومت ہے جس کے پاس ایکسپورٹس ہیں جس کے پاس مارکٹس ہیں جس کے پاس ریزرو ہیں اور تمام چیزیں ہونے کے باوجود اس کے پاس جو ہے جو ڈیٹ ٹو جی ٹی پی روچو ہے وہ بہت کم ہے آپ نے اب مقابلہ کرنا ہے آپ مقابلہ کر رہے ہیں آج ہماری فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے ایک پیچ میں ہم کھڑے ہیں آج جا کے وہاں گفتگو ضرور ہو رہی ہے ہاں دنیا کے اپنے مفادات ہیں ان مفادات کو ہم اوور نائٹ اوور ٹرنگ نہیں کر سکتے نہ یہ پوسیبل ہے فورن پولیسی وہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی ایک دن کی بات ہوتی ہے مجاہ دین کو جب طالبان میں کنورٹ کیا گیا یہ کیا حقیقت نہیں ہے یہ حقیقت ہے اس حقیقت کو ہمیں فیس کرنا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ آج بھی مودی کی آنکھ میں ڈال کے آنکھ اور ٹرم صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پرچوں پہ گفتگو نہیں ہو رہی اور گفتگو ہو رہی ہے ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک ہو رہی ہے اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر سالسی کی جائے تو یہ بہتر ہے اگر یہ نہ ہو تو ہم ہر کونسیکوینس کے لیے تیار ہیں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے بہت شکریہ میں ایک بریک پہ جاؤں گا اور بریک دوکٹر فررق سلیم صاحب میں اس اہم ایشیوز پہ آپ سے بھی کمنٹ جاؤں گا ایک چھوٹے سا بریک ناظرین پہ واپس آتے ہیں موسیقی 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 ڈاکٹر فررق سلیم صاحب میری نظر سے وہ انٹریویو گزراتا ہیرلی کلینٹن کا جس میں اس نے ایکسپٹ کیا ہے وہ آج بھی موجود ہے کہ طالبان کو ہم نے ٹرین بھی کیا اور ویل ایکٹو بھی کیا اور القاعدہ کے حوالے سے پاکستانی فوج پہ اور طالبان پہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اوورال وزیر آزم کا جو وزیٹ ہے اور پہلے والے اس وزیٹ کو جو بھی صورتحال ہے کیا کہیں گے اس پی سر دیکھیں ڈاکس صاحب دو باتیں کہنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ سفارتکاری اور اندرونی ملکی معیشت کا ایک بڑا گہرہ گٹ جوڑ ہے جتنی مضبوط معیشت ہوگی اتنی ہی مضبوط سفارتکاری وہ ملک کر سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کے ایشو کو اٹلیس ہمیں سیاست سے بالاتر رکھنا چاہیے جب پاکستان کا وزیر آزم ملک سے باہر جاتا ہے اور وہ بھی کشمیر کے سلسلے میں باہر جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کو اور پورے ملک کے سیاستدانوں کو اس وزیر آزم کے پیچھے کھڑا ہو جانا چاہیے جیسے کہ پورا ملک جو ہے وہ ایک ہی آواز ہے اور وہ وہ وزیر آزم کے پیچھے کھڑا ہے اب سینٹرل ایشو جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ معیشت کی آ جاتی ہے اور جیسے پہلے ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے معیشت میں اگر ہم ایک تفریق کر لیں آگ لگانا اور آگ کے اوپر تیل چھڑکنا آگ جو لگائی گئی ہے ہمارے ڈیفرنٹ معاشی سیکٹرز کے اندر وہ دوہزار آٹھ اور دوہزار آٹھارہ کے درمیان میں پیپلز پارٹی کی حکومت اور پی ایم ایل این کی حکومت کی آگ لگائی ہوئی ہے آپ نے تین سیکٹر کا سپسیفکلی ذکر کیا پبلک سیکٹر انٹرپائز کا ذکر کیا بجلی کے شعبے کا ذکر کیا اور پھر بجٹری خسارہ جو آپ نے کفائد شاری سے جس کو جوڑا یہ آگ لگی ہوئی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی ان کی آگ لگائی ہوئی ہے توقع یہ تھی دوہزار اٹھارہ میں جس میں ایک کروڑ اور ستر لاکھ پاکستانی ووٹرز نے پی ٹی آئی کے حق میں عمران خان صاحب کے حق میں ووٹ ڈالا توقع یہ تھی کہ وہ آگ لگائی ہوئی جو ہے اس کو بجھانے کی طرف کچھ اقدامات اٹھیں گے کچھ اقدامات اٹھائے جائیں گے کچھ اصلاحات کی جائیں گی تو خلاف توقع ہوا یہ کہ اس آگ کو بجھانے کی بجائے پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران اس آگ پہ مزید مزید تیل چھڑکا گیا اب مجھے یاد ہے کہ پبلک سیکٹر انٹرپائزز اگست دو ہزار اٹھارہ میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو اس کے اوپر جو مجموعی کردہ جات تھے وہ تقریباً ایک اشاریہ تین خرب روپائے کے تھے جو اب ہمیں سٹیٹ بینک نے بتایا کہ اگست دو ہزار انیس میں بڑھ کے دو اشاریہ ایک خرب پہ پہنچ گئے ہیں یعنی کہ سات سو ارب روپائے کا اضافی نقصان ہماری معیشت کو پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران ہوا ہے اور پھر معیشت کمزور ہوگی تو آپ کی سفارتکاری بھی کمزور ہو جائے گی گردشی کردہ جات اگست دو ہزار اٹھارہ میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو ایک اشاریہ ایک خرب روپائے کے تھے آلڈی آگ لگی ہوئی تھی اس آگ کے اوپر مزید پی ٹی آئی حکومت کے دوران تیل چھڑکا گیا اور وہ گردشی کردہ جات ایک اشاریہ ایک خرب سے تقریباً ایک اشاریہ سات خرب پہ پہ پہنچ گئے یعنی کہ چھ سو ارب روپائے کا بیجلی کے سیکٹر پہ یہاں نقصان ہوا آپ نے کفائید شاری کا ذکر کیا حکومت کا نعرہ تھا ان کے منیفیسٹوں میں لکھا تھا اور پی ٹی آئی کی حکومت اس نعرے کے زور کے اوپر ووٹ لینے میں کامیاب ہوئی تھی پاکستان کی معاشی تاریخ کا بدترین بجٹری خسارہ جو آٹھ اشاریہ نو فیصد کہتے ہیں اور اس کو اگر آپ روپی ٹرانس میں گلنے تو تین اشاریہ چار خرب روپائے کا نقصان کیا ہے پچھلے ایک سال میں جو کہ پہلی حکومتوں کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا تو جہاں پہ آپ کی معیشت اتنی کمزور ہوتی چلی جائے گی آپ کی سفارتکاری تندرست اور توانہ اور مضبوط نہیں ہو سکے گی تو جڑ ہے ہماری معیشت معیشت کو ٹھیک کریں گے تو ہماری سفارتکاری بھی مضبوط ہوتی چلی جائے گی دنیا کے ساتھ ہم ٹریٹ کرنا شروع کر دیں گے تو دنیا ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ بھی ہوتی چلی جائے گی تو آپ کا فوکس اس وقت جو ہے وہ معیشت کے اوپر ہوگا تو سفارتکاری اور سیاست جو ہے اور ہماری اہمیت دنیا میں جو ہے وہ خود ہی بڑھ جائے گی ٹھیک ہے میں ذرا سب شیف خواہ صاحب آپ کو بلکل میرے پاس ایک منٹ ہے کچھ کمنٹس کرنا چاہیں گے سر دیکھیں میں تو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ بلکل کشمیر کے لیے ہم سب یک بیاک آواز ضرور ہے مگر اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان وہاں جا کے ہمارا نقصان بھی کرے گا تو ہم اس کے پیچھے کھڑے رہیں گے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے تو میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیر فائٹ کریں کشمیر کے لیے ہم سب ان کے ساتھ ہیں ہم چاہتے ہیں ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں ہم ہر اس حکومت کے ساتھ ہیں کشمیر کے لیے دیانتداری سے لڑے گی ٹھیک ہے ایک جملہ کہتے ہوئے اپنے پروگرام کو اختتام دوں گا کہ اس ملک کے اہم اسٹیک ہولڈرز اور اسٹیبلش کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ ملک میں جہاں کرپٹ حکمرانوں کی گنجائش نہیں ہے وہاں ناہل اور نالائق حکمرانوں کی بھی گنجائش نہیں ہے یہ ملک سب کا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری سب کی ہے جب ناہل حکومتیں بوجھ بن جائیں تو بوجھ اتارا جاتا ہے بوجھ کو آگے چلایا نہیں جاتا ڈاکٹر دانش کو اجاز دیجئے تمام مہمانوں کا شکریہ ڈاکٹر دانش کو اجاز دیجئے